یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ یہ پکی باتیں ہیں اتقاف میں بیٹھیں مسجد میں بیٹھیں نیک محفلوں میں بیٹھیں اور پھر دل میں پھر نور نہ آئے تو کب آئے گا بھئی اس لیے یقینی بات ہے کہ دل میں کیفیت بدلے گی ایک نکتہ سمجھ لیجئے گا کہ پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوا کرتی تھیں پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوتی تھی جس ہسی کرامات لوگ دیکھتے تھے کہ خلاف معمول کوئی چیز ہو جاتی تھی ان کو کرامات کہا جاتا ہے تو مادی کرامات زیادہ ہوتی تھی اور آج کے دور میں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی عام ہو گئی کہ مانوی کرامات بہت عام ہو گئی ہیں مانوی کرامات کن کو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل کی دنیا جلدی بدل جاتی چنانچہ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی اس بنان سے توبہ کرے گا کوئی اس بنان سے توبہ کرے گا کسی کی زندگی میں سنت زندہ ہو جائے گی کسی کی زندگی میں کوئی اور سنت زندہ ہو جائے گی یہ دلوں کا بدلنا یہ مانوی کرامات کہلاتی ہیں اور یہ علاماتیں اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت کی ات لیے آپ یہاں پر ان چیزوں کے طلبگار ہو کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدلیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ بھر دیں جب ان نعمتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو رب کریم ہمارے لیے معاملے کو آسان فرما دیں گے چنانچہ ایک بات اقابر کی زندگیوں میں لکھی ہوئی ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم چھے چھے مہینے رمضان بن مبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے چھے مہینے رمضان بن مبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور جب رمضان بن مبارک گزر جاتا تو رمضان میں جو عامال کیے ان کی قبولیت کے لیے باقی چھے مہینوں میں دعائیں کیا کرتے تھے چھے مہینے آنے کا انتظار اس کی دعائیں مانگتے تھے اور جب رمضان آ جاتا تھا تو جو عامال کرتے تھے باقی چھ مہینے ان عامال کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے